بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Allah The most beneficent The most merciful Assalamualaikum This is Sibhiha Imran And I welcome you to my channel Park English Link آج کا topic continuation میں ہے پچھلے topic کے ساتھ یعنی کہ active passive voice پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ active اور passive voice میں کیا فرق ہوتا ہے اور انہیں کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ part 1 میں آپ نے دیکھا تھا کہ intransitive verb کیا ہوتا ہے اور اسے ہم passive voice میں تبدیل کیوں نہیں کر سکتے آج کی ویڈیو میں آپ سیکھیں گے وہ تمام طریقے جن کی مدد سے آپ ایک active voice والے sentence کو easily passive voice میں تبدیل کر سکتے ہیں سمجھ لیجئے جو passive voice بنانا آپ کے لیے بہت ہی مشکل کام تھا اور وہ بہت ہی آسان اور سمپل ہونے کو جا رہا ہے آپ نے بس ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے اور آخر تک دیکھنا ہے ویڈیو کے آخر میں ایک exercise ہے جس سے آپ اپنی skills کو مزید polish کر سکتے ہیں چلیں جی اب مزید کوئی times آیا نہ کریں اور شروع کرتے ہیں rule number one کے ساتھ تو سب سے پہلے rule number one جس کے مطابق آپ نے یہ identify کرنا ہے کہ جملے میں verb کیا ہے subject کیا ہے اور object کیا ہے فرض کریں آپ کو ان جملوں میں verb یعنی کام اور کام کرنے والا یعنی door of the action اور the agent اور مزید دیکھے verb یا کام کا اثر کس پر ہو رہا ہے یعنی کہ receiver یا object الگ کرنے ہو تو آپ کچھ اس طرح کر سکتے ہیں the lion was chasing a deer اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ verb کیا ہے وہ ہے was chasing اب آپ خود سے پوچھیں کہ who was chasing یعنی کون chase کر رہا تھا تو آپ کا انصر ہوگا the lion so یہی door of the action یا agent of the action ہے پھر آپ خود سے پوچھیں گے کہ what was being chased تو پھر آپ کا انصر ہے a deer so یہاں پہ deer جو ہے آپ کے پاس وہ receiver of the action یا object ہے بعض اخواہ جملے بہت لمبے ہوتے ہیں اور object یا receiver کو identify کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک simple word نہیں ہوتے بلکہ ایک phrase کی شکل میں ہوتے ہیں یعنی دو یا تین الفاظ پر مشتمل یا شاید اس سے بھی زیادہ پر مشتمل ہو سکتے ہیں لیکن اس والے method سے یعنی کہ verb کو identify کریں اور پھر اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ verb کون کر رہا ہے اور یعنی کہ وہ کام کون کر رہا ہے اور اس کا effect کس کے اوپر ہے اس طرح سے آپ آسانی کے ساتھ agent اور receiver الگ کر سکتے ہیں اب باری آتی ہے rule number 2 کی rule number 2 میں بتاتا ہے کہ passive voice میں subject اور object کے جگہیں ایک دوسرے کے ساتھ switch ہو جاتی ہیں یعنی passive voice میں پہلے object اور پھر verb اور پھر subject ہوگا ایسا کرتے وقت دھیان رہے کہ لوگوں جگہوں یا چیزوں کے نام ویسے ہی لکھ دیے جاتے ہیں یعنی جو pronouns ہوتے ہیں انہیں subject سے object میں تبدیل اس طرح کیا جاتا ہے i changes into me you will remain you he will become him she will be changed into her it will remain it we will be altered as us and they will become them تیسرا rule ہمیں بتاتا ہے کہ جب subject اپنی جگہ چھوڑ کر object بنے گا تو اس میں پہلے by لگایا جائے گا for example i play the piano well the piano is played well by me active کا i passive کا by me بن جاتا ہے اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا ہمیشہ by ہی لگایا جائے گا تو جناب باز و ہا صرف why سے کام نہیں چلتا بلکہ آپ کو دوسرے prepositions جیسے کہ to اور with بھی استعمال کرنے پڑتے ہیں اور ایسا ضرورت کے تحت کیا جاتا ہے مثال کے طور پر the water fills the tub passive voice ہو جائے گا the tub is filled with water not by water اگر یہاں by water کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پانی یہ کام خود کر رہا ہے جو کہ absurd idea ہے اسی طرح he knows me اگر آپ اسے passive میں تبدیل کریں گے تو یہ بن جائے گا i am known to him not i am known by him کیونکہ یہی بہتر طریقہ ہے اپنی بات کو پہنچانے کا یعنی most appropriate way یا preposition جو یہاں پر ہے وہ to ہے by name rule number four suggest کرتا ہے کہ بعض اخواہ جہاں door of the action understood ہو وہاں اسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر آپ local boards میں exam دے رہے ہیں تو ضرور mention کریں اس بات کو ان مثالوں سے سمجھتے ہیں hands should be washed many times a day to avoid covid 19 اب یہاں understood ہے کہ یہ کام لوگوں کے لئے ایک ہدایت ہے اس لئے لوگوں کا mention کرنا یہاں ضروری نہیں ہے اسی طرح cloth is sold in jars تو یہ بھی پتا ہے سب کو کہ شاپ کی پر ہی کپڑے بیچے گا تو اسی لئے buy shop کی پر یہاں mention کرنا ضروری نہیں ہے rule number five suggest کرتا ہے کہ passive voice میں ہمیشہ verb کی third form آتی ہے یعنی کہ اگر active کا sentence ہے i play the piano well تو اس کا passive voice ہو جائے گا the piano is played well by me یہ جو played ہے یہ verb play کی third form ہے اسی طرح ہر طرح کے sentences میں جب ہم نے passive بنائیں گے تو verb کی third form استعمال کریں گے rule number six بتاتا ہے کہ passive voice میں verb کی third form کے ساتھ ہمیشہ کوئی بھی suitable b form ضرور لگاتے ہیں ٹھیک ہے اب b کی کونسے forms ہوتی ہیں تو بھئی جو present form ہے b کی وہ ہے is r am past forms b کی ہیں was were اور جو present participle یا ing form ہے b کی وہ ہے being اور اسی طرح سے past participle یا b کی third form جو ہے وہ ہے being تو ان میں سے کوئی بھی suitable form ہم استعمال کریں گے passive voice بنانے کے لئے اس چارٹ کو غور سے دیکھیں اس میں وہ ساری possible changes جو ہیں وہ بتائے گئی ہیں جو کہ verb میں آ سکتی ہیں یہاں tenses کے حساب سے بتایا گیا ہے اس چارٹ کو سمجھنا کچھ لوگوں کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے تو میں نے اس کا ایک آسان سا حل نکالا ہے میں نے تمام دبدیلیوں کو summarize کر کے ایک جگہ لکھ دیا ہے چلیں انہیں ہم one by one دیکھتے ہیں دیکھیں اگر آپ کے پاس active میں جو sentence ہے اگر اس کے اندر verb کی first form استعمال ہوئی بھی ہے یا verb کی first form میں s اور es لگاوا ہے یا آپ کے پاس جو sentence ہے اس میں do not یا does not استعمال ہوا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ b کی suitable form is r m استعمال کرنی ہے verb کی third form کے ساتھ ٹھیک ہے اور اگر negative ہے یعنی do not does not ہے تو آپ نے isn't aren't m not کے ساتھ verb کی third form استعمال کرنی ہے اس بات کو example سے سمجھ تے ہیں i read good books یہاں پہ آپ کے پاس verb ہے read and who is reading i subject ہے اور میں کیا پڑھ رہی ہوں good books تو object ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سبجک اور object کی جگہوں کو switch کرنا ہے ٹھیک تو good books پہلے آجائے گا سبجک کی جگہ پہ اب چونکہ ہمارے پاس sentence میں verb کی first form استعمال ہوئی ہے اس لئے ہمیں is r m میں کوئی ایک suitable b form use کرنی ہے in case of good books جو کہ plural noun ہے ہم یہاں پہ r استعمال کریں گے پھر ہمیں verb کی third form استعمال کرنی ہے یہاں دیکھئے read verb کی form ہے اور میں نے جو passive sentence لکھا ہے یہاں پہ red لکھا ہوا ہے یہ verb third form ہے although the spellings are the same but we read it like red اچھا جی اس کے بعد میں نے جو subject ہے جب object بنے گا اس سے پہلے by لگا جائے گا so i will become by me i read good books good books are read by me in case of negative sentence i don't read good books passive will be good books aren't read by me and if a question is given like do i read good books then you have to change it into a question and it will be are good books read by me اگر آپ کے پاس active voice sentence موجود ہے اس میں verb کی second form استعمال ہوئی ہے یعنی simple past tense ہے تو آپ کے پاس suitable be form is was or word پھر آپ نے word third form استعمال کرنی ہے اور اگر negative میں دیا ہوا ہے did not plus verb first form sentence میں ہے تو پھر was not were not not were not I wrote good books good books were written by me I didn't write good books good books weren't written by me did I write good books were good books written by me I hope this rule will be very clear to you let's move on to the next one اگر آپ کے پاس sentence میں is rm already موجود ہے اور verb ing form استعمال کی گئی ہے یعنی present continuous کا tense ہے تو پھر آپ نے is rm کے ساتھ verb کی suitable be verb کی suitable form use kerni ہے اور وہ ہے being اور ساتھ میں آپ نے verb third form استعمال کرنی ہے ٹھیک اگر negative ہے تو پھر آپ نے is rm کے ساتھ not لگا دینا ہے the rest of the things will remain the same okay example reading good books are good books being read by me the same way اگر آپ کے پاس past continuous tense given ہے active voice میں یعنی کہ آپ کے پاس sentence was verb with ing already موجود ہے تو اس case میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ was ی work کے ساتھ آپ being لگانا ہے اور verb کی third form استعمال کرنی ہے ٹھیک کے پہلے mention کی گئی ہے example i was reading good books good books were being read by me i wasn't reading good books good books weren't being read by me was i reading good books were good books being read by me اور اگر آپ کے پاس active voice میں جو sentence موجود ہے اس میں have یا has کے ساتھ work بھی third form دی ہے آپ کے سبجک کے ساتھ اس کے ساتھ آپ نے been استعمال کرنا ہے اور verb کی third form استعمال کرنی ہے for example i have read good books good books have been read by me i haven't read good books good books haven't been read by me have i read good books have good books been read by me اس طرح سے اگر آپ پاس past perfect tense دیا ہوا ہے آپ پاس sentence میں had plus verb کی third form آ رہی ہے تو پھر آپ نے been ہی استعمال کرنا ہے یعنی کہ perfect tense میں been استعمال کرتے ہیں i had read good books good books had been read by me i had not read good books good books hadn't been read by me had i read good books had good books been read by me آخری rule جو کہ tense کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس active voice جو sentence ہے اس میں آپ کے پاس will shall can could would may might کوئی model verb دیا ہوا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو given model verb ہے اس کے ساتھ آپ نے verb B کی B form ہی استعمال کرنی ہے اور main verb کی third form یوز کرنی ہے example دیکھئے I can read good books یہاں پہ can آپ کے پاس moral verb ہے تو پھر ہم can کے ساتھ B استعمال کریں گے good books can be read by me can I can read good books can be read by me can I read good books can good books be read by me rule number seven ہمیں بتاتا ہے کہ given tenses جو ہیں وہ passive voice میں change نہیں ہو سکتے future continuous tense present perfect continuous tense past perfect continuous tense future perfect continuous tense they cannot be changed into passive voice the reason is that they already contain B form یہاں پہ ایک اور بھار آپ کو remind کروا دیں کہ جن sentences کے اندر ان transitive verb استعمال ہوا ہو main verb کے طور پہ انہیں بھی آپ اسے change نہیں کر سکتے آخری conversion یہ وہ imperative sentences کی imperative sentences ایسے جبلے ہوتے ہیں جن میں کوئی order کوئی advice کوئی suggestion بغیرہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور imperative sentences پہ میری ایک ویڈیو already ہے اگر آپ watch کرنا چاہیں تو اس کا link میں share کی دیتی ہوں description box میں بہرحال تو informal way کیا ہے imperative sentences کو change کرنے کا passive میں examples کے دیکھتے ہیں shut the door let the door be shut switch on the fan let the fan be switched on carry it home let it be carried home do it at once let it be done at once do not beat the drum let the drum not be beaten don't touch it let it not be touched یعنی کہ آپ نے let use کرنا ہے پھر یہاں پر آپ کے پاس object ہے وہ آپ کے پاس آجائے گا اور پھر آپ سارے sentences میں اس طرح کے be use کرنا ہے اور be کے پاس کے بعد verb کی third form یا past participle form ہے اگر آپ نے imperative sentences کو formal way میں کہیں استعمال کرنا ہو ٹھیک ہے تو پھر آپ کس طرح سے کریں گے shut the door you are ordered to shut the door search on the fan you are asked to search on the fan carry it home you are told to carry it home do it at once you are directed to do it at once do not beat the drum you are warned not to beat the drum kindly lend me some money you are requested to lend me some money now it's exercise time آپ 16 sentences diya جا رہے ہیں جو سارے active voice मे ہیں اور jumbled ہیں مطلب ان میں اسے کچھ negative ہے کچھ positive ہے کچھ questions form میں کچھ imperative ہے آپ نے ان کو change کر na passive voice میں اس ویڈیو کو pause کر کے آپ یہ کام کریں جب آپ یہ exercise کر چکے ہوں گے تو اس ویڈیو کو دوبارہ سے پلے کریں اور پھر اپنے answers ٹیلی کریں یہ ہیں آنسر اس ایکسرسائز کے جو آپ نے ایٹمٹ کی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہیلپ ہو کی اور آپ نے اس میں بہت کس سیکھا ہوگا تھنک you very much for watching this video if you like this video press the thumbs up button subscribe to my channel if you haven't yet and share my videos with your friends so that they could learn also Allah